بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے بنائی مومنہ واسطہ ہے میں تو اڑا زیادہ وقت نہیں لہنا چاہتا ایک دعا کرنی ہے تو اوہ جی میں آمین ایتھو کٹی ہے نا دلوچوں ایوہ اوہ دعا کرنی ہے کہ ساڑھے بڑے ہی پیارے اور لادلے اور بہت عالی خطیب کہ جنہ دی یقین جانو اے جی سمجھو جی میں بلبل قرآن اللہ پاک اس بائی دی عمر اور علم مندر برکت فرمائے اوہ کون نے آفظ اجاز الرمان محمدی صاحب بڑی طبیعت خراب سردرد بخار فون گیتا کہنے دی بخار بڑا ہے میرا بیان باتیں کروالے میں پاہیں دس منٹ کرنے خیر اینا دیوازتے نا ایتھو دعا کردو کہ اللہ پاک ہونے شفاہ دا فرمائے ایدھر میریا پیناوی بیٹھی آنے اماماوی نے بزرگوی نے جنہ اب آپ نے کئی نیک نے اور کئی دوروں چل کے آئے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا دا بڑا مقام ایک کرو نکلے آئے اور توڑے پیرہ تھلے نوری نے پرب شادتے نے اور جنہی دیر تک مسجد چے بیٹھو گے کار نہیں جاؤ گے کار دے درواز اندر داخل ہو گے اونہی دیر تک رحمت فرشتے دعاوہ کر دے رہے ہیں تے سارے درد دلنا دعا کرو یا اللہ میرے اس بھائی حافظ اجاز و رمان محمدی صاحب نو اللہ کامل شفاہ دا فرما اللہ ازی کنے گناہ گار سیاہ کار جیسے بھی یہاں پر تیرے بندے واسطے دعا کرنے ہیں اللہ جنیاں پریشانیاں دوخہ زمیشہ اللہ آج دے اس موقع اندر بیمار نے اللہ کامل شفاہ دا فرما دے اور بلا تخیر میں دعوت دینا حافظ اجاز و رمان محمدی صاحب جو کہ ساڑھے لاکے دی جانی پہچانی شخصیت تھے تو اللہ تعالی انہ دی عمر اندر اور علم اندر برکت فرمائے بلا تخیر دعوت دینا حافظ اجاز و رمان محمدی صاحب الحمدللہ 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 اللہزی لم یتخذ ولدہ الحمدللہ اللہزی حدانا لہازا حمدللہ وما کنا لنختدی لولا انہ دانا اللہ والسلاة والسلام علام علام اللہ نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا و نزیرا و دائیاً لائے آئین علی اللہ بی ازنی و سراج منی را ارسلہ علام اللہ اللہ علام اللہ 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 ماشاءاللہ ساڑے مسلک دی پہچان قریب ان یمین آبت صاحب تشریف لے آئیں اما بعد فوز باللہ سمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہاں لزین آمنون سلو علیہ وسلم تسلیم جنہ قریب ہونا ہے ایک دفعہ ہو کے بے جاؤ دو تین کے انٹے آپ پہ بے نہ پھر اٹھ جانو قریب ہو جو سارے 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 بس ان ٹیک جائے و جی جتے بے گئے اللہ دونہ بیٹھنا قبول کرے انہوں کریے شروع تیرے صدق محمد بنانوالے آ تیرے صدق محمد بنانوالے آ سارے جگ نالوں وکھرا سارے جگ نالوں وکھرا سارے جگ نالوں وکھرا تیرے صدق محمد بنانوالے آ سارے جگ نالوں وکھرا سارے جگ نالوں وکھرا خزینہ انہوں ملے آ شہرہ میں چمکاتے مدینہ جنہوں ملے آ سارے کائنات دا خزینہ انہوں ملے آ شہرہ میں چمکاتے مدینہ جنہوں ملے آ شہرہ میں چمکاتے مدینہ جنہوں ملے آ مدینہ میں چھ سونے نو سوان والے آ تیرے صدق محمد بنانوالے آ انہوں کسے ہور نو تو شان اتایا نہیں انہیاں بلندیاں تے کسے نو چڑایا نہیں انہیاں بلندیاں تے کسے نو چڑایا نہیں انہیاں بلندیاں تے کسے نو چڑایا نہیں سطہ فل کاندیوں پر بلون والے آ تیرے صدق محمد بنانوالے آ کسے نو چڑایاں نو چڑایاں نو چڑایاں نو چڑایاں محمد بنانوالے آ کسے نو چڑایاں کسے نو چڑایاں منزل دی طرف روا دوائیں ساڑے مسلک دی پہچان خطیبِ نوجوان محبوبِ عوام بلبلِ قرآن حضرت مولانا کاری بن یمین عابض صاحب تشریف لیائے میرے تو بعد انہاں دے انشاءاللہ بیان ہوئے گا اور انہاں تو بعد حضرت مولانا کاری یاسن بلوج صاحب وہی تشریف لیائن والے نے آخری اور خصوصی انہاں دے خطاب ہوئے گا بڑی دورو دورو چل کے لوگ آج دس پر غرام اندر حاضر ہوئے ہیں اللہ سارا دعانا قدم قدم قبول و منظور فرمائے تو محترم بھائیو دوست و بزرگو میرا عقیدہ ہے کہ اگر میں ساری رات کی ساری زندگی اپنے محبوب دی شان بیان کرا آپ دی سیرت اور صورت بلکہ آپ دی پوری زندگی دا اگر ایک پہلو بیان کرا تو اس دا حق کا دا نہیں ہو سکتا اللہ زلجلال نے میرے محبوب انہوں او شان عطا فرمائیے کہ جس میں دوسرے لفظ اندر رکھا کہ علم غیب ہے میرے محبوب دی شان علم غیب ہے کسے انہوں کوئی پتانے کہ اللہ نے کتنی شان بنائی اس دی حد کوئی مقرر نہیں کر سکتا تو میں آج دیس مختصر ٹیم اندر اپنی حاضری نو پورا کر دیں ہویا نبی علیہ السلام دی زندگی دا ایک پہلو میرے مراد آپ علیہ السلام تے درود اور سلام پڑھنا اس دے حوالے نل گفتگو کرنا چاہاں گا میں اللہ کو دعا گو ہاں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی تفیق آتا فرمائے اور مولا سنو سارے نو اپنے پیارے نبی تے درود اور سلام پڑھن دی تفیق آتا فرمائے تو ساتھیو درود اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ ذوالجلال نے بڑے احسن انداز اندر جدو درود پڑھن دا حکم آتا فرمایا باقی جتنیاں بھی عبادتان دا اللہ نے آڈر دیتا انہ نلو ذرا ہٹ کے مختلف انداز اچ درود پڑھن دا اللہ نے حکم آتا فرمایا تو کس انداز اچ اللہ نے حکم آتا فرمایا ہے آو سنو اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے محبت نل پیار نل زوک نل شوق نل جذب نل ولولے نل پڑھو جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے باق نبی دے سینے تنازل ہون والا قرآن ہے اللہ ذوالجلال نے سورہ حضاب دے اندر اپنے نبی دے شان کچھ اس اندازت بیان فرمائیے اللہ ذوالجلال دا قرآن دس رہے فرمایا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمُوا عَلَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ اللہ ذوالجلال نے جدو نماز پڑھا دا در دیتا ہے اللہ نے اینیا کھیا ہو کائنات والے ہو نماز پڑھیا کرو کیونکہ میرے فرشتے نماز پڑھ دینے روزے دا حکم دیتا ہے اینیا کھیا روزہ رکھیا کرو کیونکہ میرے فرشتے روزہ رکھ دینے باقی جتنیاں بھی عبادتانے کیسے دے بارے اللہ ذوالجلال نے این جدہ حکمات آنی فرمایا ہے بلکہ جدو درود دیواری آئی ہے اللہ ذوالجلال نے اپنا انداز مختلف فرمایا ہے اللہ فرما دینے کائنات والے ہو میرے پاک نبی تے درود پڑھیا کرو کیونکہ اللہ بھی اپنے نبی تے درود بھیج دائے اللہ دے فرشتے میں درود بھیج دینے اللہ دے درود پہ جندہ مطلب کیے اللہ اپنے نبی تے درجے بلاند کردائے اللہ اپنے نبی دا ذکر اپنے سارے فرشتے آن دے اندر کردائے اللہ اپنے پاک نبی تے رحمتہ دا نزول کردائے اللہ فرما دینے کائنات والے ہو میرے فرشتے میں درود بھیج دینے دوسری میں درود بھیج دینے ایتھو یہ ثابت ہویا پتا چلیا میرے پاک نبی دی ذاتوں ذاتیں جستے اللہ میں درود بھیج دائے جستے فرشتے میں درود بھیج دینے جستے مومن میں درود بھیج دینے اے ناک اللہ نو میں دو لفظاں دے اندر بند کردائے لوگوں میرا نبی تے اے نبی تے جستے سارا جگ درود بھیج دائے جستے سارا جگ درود بھیج دائے جستے سارا جگ درود بھیج دائے آونا پھر سارے رل کے حصہ پالیے محبت نال سارے پڑو میرنل ملکے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد لکھ دنیا اندر حسین حسن پر سونے تو تھلے لکھ دنیا اندر حسین حسن پر سونے تو تھلے نبیان بیچوں اس دینوں کو ہو گئی بھلے بھلے بولو اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد میرے پاک نبی دا چہرہ کتنا حسین ہے میرے پاک نبی دا چہرہ کیسے شان والا ہے ان دا چہرہ انج چمکے جی میں چود میں رات دا چندے بابا جی نے بڑا پیارا کلامہ کھے آئے مصد کے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھیاں کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا تھر جانے یکھیاں میریاں جو سفنے آنے گھیرییاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دال شکار کہے کوئی بھدر دا چمکار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے میں چند کہاں تین ساف نہیں چند دا تین چیرائی ساف نہیں چند آپ پکھائی دید دا پھجلا کے آندھائی اید دا ایتھ چند نو پچھ دا کونے سورج دینی می دھونے جا پچھ لے او جا پچھ لے حب شیب لالنو چین ڈٹھائیاں مینا دے لالنو ان دا چہرہ انج چمکے جی میں چود میں رات دا چند نے ان دا چہرہ انج چمکے جی میں چود میں رات دا چند نے جے ڈاوے کھے ڈلدا جاوے بارے تن من دھنے بولو اللہ امہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ امہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ آؤ نو میں اپنی گلوک چلاواں سب تو پہلے تمہیں دسنا چاوانگا جیڑا بندہ میرے پاک نبی تے درود نہیں پڑ دا اس بندے دے واسطے شریعت دے اندر کی حکمیں او بندہ کتنا بد نصیبیں سب تو پہلا فرمان میرے پاک نبی دا آکا فرمان دینے کائنات والے اور پوری دنیا دے اندروں سب نہ لو زیادہ بخیلوں بندائے سب نہ لو زیادہ کنجوسوں بندائے جس بندے دے سامنے میرا نام لے آ جائے جس بندے دے سامنے میرا ذکر کیتا جائے او بندہ میرے تے درود نہ پڑے میرے پاک نبی نے فرمایا ساری کائنات دے اندروں سب نہ لو زیادہ بخیل بندائے ایتھے ہی بس نہیں ہے بلکہ میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے کولوں کوئی بھی دعا کردائے اللہ زرجلان اس بندے دے اس دعا نو اس وقت تک کبھول نہیں کردے جب تاکو بندہ میرے تے درود نہیں پڑے دا دوسری حدیث دے اندر ہے فرمایا دعا انسان دے زمین و آسمان دے درمیان اندر لٹک جاندی ہے اللہ کو بھول نہیں کردے جدو تک نبی دے درود نہ پڑے آ جائے ایتھے ہی بس نہیں ہے بلکہ میں تہے ہی پڑے آئے جدو انسان مرد لگ دائے جدو انسان دی روح نکل دیئے نک دے رستے تو انسان دی روح نکل دیئے نک دے رستے تو انسان دی روح پرواز کر دیئے اگر کوئی بندہ تب ہی موت مرد آئے پھر اس دی روح نک دی جگہ تو نکل دیئے میرے پاک نبی نے فرمایا اس بندے دی نک خاک علود ہو جاوے جیڑا بندہ میرے تے درود نہیں پڑ دا اس گلدہ مطلب کیے علماء نے لکھے آئے جیڑا بندہ نبی تے درود نہ پڑے جدو موت دا وقت آئے گا اس دی جان بڑی مشکل نکلے گی اس دی روح بڑی مشکل نکلے گی ہے جتڑ پتڑ پکے مرے گا جیڑا بندہ میرے پاک نبی تے درود نہیں پڑ دا یہ تھے ہی بس نئی ہے بلکہ میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرما دینے کا ہے نا تو آ لے ہو جیڑا میرے تے درود پڑنا بھول گیا جیسے بندے نے میرے تے درود نہیں پڑیا اوہ سمجھلو بندہ جنت دا رستائیں بھول گیا اوہ جنت دے پٹڑی تو اتر گیا جیڑا درود دا من کرے اوہ بندہ اللہ دا من کرے اوہ بندہ قرآن دا من کرے اوہ بندہ قرآن دا میرے نبی دا من کرے سمجھلو جس دی قسمت اندر درود کوئی نئی ہے اوہ س دی قسمت اندر جنت کوئی نئی ہے جیڑا بندہ درود تو پیچھے ہٹیا اوہ بندہ جنت تو پیچھے ہٹ گیا یہ تھے ہی بس نئی ہے بلکہ میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرما دینے لوگوں اوہ بندہ جہنم دیاں گہ رائیاں دینے اندر گر گیا جس بندے نے میرے تے درود نہ پڑیا جیڑا میرے تے درود نہیں پڑ دا اوہ تب آہو برباد ہو گیا آؤ نا مسلمانوں انہ ساریاں حدیثان تو پتائے چلیا جیڑا درود دا من کرے اوہ بندہ جنت نہیں جان سکتا جیڑا بندہ درود نہیں پڑ دا اوہ بندہ مومن نہیں رہ سکتا اوہ س بندے دی نماز کوئی نئی ہے اوہ س بندے دے کل میں دائتبار کوئی نئی ہے اوہ س بندے نو شریعت دے اندر میں تے مومن نہیں گردان دا جیڑا بندہ درودہ من کرے اللہ ہو اکبر اللہ آنا تنو اگے لے چلنا جیڑا بندہ میرے پاک نبی تے درود پڑے گا اللہ زلجل آلو س بندے نو کی انام آتا فرمان گے سب تُو پہلی حدیثے میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرمان دے نے کائنات مالے ہو جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ زلجل آلو س بندے نو دس نے کیا تا فرمان گے جیڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑے گا میرے پاک نبی نے فرمایا اس بندے نو اللہ دس نے کیا تا فرمان گے اگلا انعام کی ملے گا اللہ زلجل آلو س بندے دے دس گنا مواف کرن گے اگلا انعام کیڑا ملے گا دس درجے بلند ہون گے یعنی ایک دفعہ درود پڑے گا دس نیکیاں ملن گیاں دس گنا مواف ہون گے اور دس درجہ انسان دے بلند ہون گے ایتھ ہی بس نہیں ہے بلکہ میرے پاک نبی فرما دینے حضرت عبد الرحمن بن نوف رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کر دینے کہہ دینے ایک دفعہ میرے پاک نبی اپنے گھر دیں چونک لے مسجد نبی دیں چونک لے اینج چل دے چل دے ایک باغ دیندر پہنچ گینے باغ دیندر جا کے میرے پاک نبی سجد دیندر پہ گئے آقا نے صلات و السلام سجدہ کر دے پہنے اتنا لمبا سجدہ کیتا ہے حضرت عبد الرحمن کہن دینے میں انہوں تے خطرہ محسوس ہویا آقا کدرے وفات تے نہیں پا گئے آقا دا مسال تے نہیں ہو گیا عبد الرحمن بن نوف پریشان ہو گئے میرے پاک نبی نے جو دو سجدے دوسر اٹھایا آقا فرما دینے عبد الرحمن کی میں پریشان لگنا ہے حضرت عبد الرحمن کہن دینے سونے آ میں انہوں تے اس گا دی پریشان نہیں ہے تُسے اتنا لمبا سجدہ کی تا میں انہوں تے ڈر لگ لگ گیا سی آقا کدرے وفات تے نہیں پا گئے میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرما دینے عبد الرحمن اے سجدہ میں تے شکر دا سجدہ کی تاسیم اتنا لمبا سجدہ اللہ دا شکر آدھا کر نواز تے کی تاسیم سونے آکے سگل دا شکریہ میرے آقا فرما دینے میرے کل جبریل آیا ہے جبرائیل نے آکے آکے میں نو ایک گل دا سیئے ایک پیغام دیتا ہے اوکیڑا پیغام ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا سونے آقا اللہ زر جلال نے آڈر دیتا ہے اللہ زر جلال نے حکم دیتا ہے جہاں کے میرے نبی نو خوش خبری دے دے کیڑی خوش خبری ہے میرے پاک نبی نے دسیا اللہ فرما دینے سونے آقا جیڑا تیری امت دیں اندروں تیرے تے ایک واری درود پڑے گا تیرے تے ایک واری سلام پہ جے گا میں اللہ اس بندے تے دس مردبہ سلام پہ جاں گا میں اللہ اس بندے تے دس واری سلام تھی پہ جاں گا جیڑا بندہ ایک دفعہ میرے نبی تے درود پڑے گا اللہ ہو اکبر اللہ کیونہ پھر اسیمی درود پڑ لائیے کیونہ اس نبی دیشان اندر اسیمی سلام پیش کریے اپنے پاک نبی تے درود پڑ لائیے تو آڈا بھی دیل کر دے درود پڑنو کر دے دل قدرت دے شہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد دکھیاں دے غم خار محمد آمینہ دے دلدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سل اللہ علیہ وآلہ 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 اجڑی پئیسیئے کل خدای سوہنا آیا تے رونکے آئی کل عالم تے رحمت چھائی کل عالم تے رحمت چھائی صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بیچائے گالی آدھی اور پتھر برسائے چھڑ کی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ میں دو حدیثاں پیش کر کے اپنی بات نو ختم کرام میرے پاک نبی نے فرمایا کائنات والے ہو تو سی درود پڑو یا نہ پڑو لیکن میرے پاک نبی تھے اللہ دے فرشتے درود پڑ دینے کے سانداز اندر میرے پاک نبی نے فرمایا جو دو صبح تلو ہم دیئے جو دو صبح دا آغاز ہم دائے اللہ زل جلال اسمان ناتوں ستر ہزار فرشتہ پہ جدائے ستر ہزار فرشتہ میری قبر مبارک نوا کے انجھ دھاں پلوے گا انجھ دھاں پلند آئے اور صبح تلوہ کے شام تک ستر ہزار فرشتہ میرے پاک نبی واسطے دعا ماں کردائے میرے پاک نبی تھے درود پڑ دائے جو دو شام دا وقتوں جاندائے وہ ستر ہزار واپس چلا جاندائے ایک اور ستر ہزار دا رن ستر ہزار دلشکرہ جاندائے صبح تک میرے پاک نبی تھے وہ ستر ہزار فرشتہ درود پڑ دائے میرے پاک نبی نے فرمایا اس طرح قیامت قیم ہو جائے گی جو دو معاشر دا دن ہوئے گا انجلو گاندیاں قبرہ پھٹنگیاں آقاں پرمان دینے میری قبر سب تو پہلے پٹے گی میں اپنی قبر دمی چوبارہ مانگا میرے نال ابو بکر صدی کونگے دوسری سیڑ تے عمر فاروق کونگے فرمایا کائنات والے ہو اللہ زر جلال میں نو ایسا شان دے وے گا ستر ہزار پرشتہ میرے نالو وے گا ستر ہزار پرشتہ دے دارے اندر میں چلدہ چلدہ اللہ دے دربار اندر پہنچاں گا ایتھے ہی بس نئی ہے آسی چھوٹے موٹے پیرانو من دے کوئی نئی آسی چھوٹے چھوٹے مرشد پکڑ دے کوئی نئی آسی تے اونوں پیر منے آئے جننوں سارے نبیوی پیر من دے نے آسی اونوں مرشد منے آئے جننوں اللہ نے مرشد بنایا ایک مکہ دا نئی بنایا ایک مدینے دا نئی بنایا کلے عرب دا نئی بنایا ایک جہان دا نئی بنایا اللہ زلجلال نے میرے پاک نبی نوں سارے جہانہ دا پیر بنایا آسون میرے کولوں میرا پیر کونے آسون میرے کولوں میرا مرشد کونے میرے پاک نبی نے پرمایا جدو محشر دا دن قیم ہوئے گا اینج سارے لوگ اپنیاں کبرہ میچو بارانگے کسے دے جسم تے کپڑا نی ہوئے گا سارے لوگ ننگے ہونگے بلکل زمین چٹیل میں دہان بنی ہوئے گی کسے کی سمدہ سایا نی ہوئے گا میرے آنکھیں پرماں دینے میرے ہاتھ دیں اندر لیباو لحمد ہوئے گا لیباو لحمد ہمد دا چندہ ہوئے گا پورے محشر دے میں دان دے اندر میرے چندے نالو بڑا کسے دا چندہ نہیں ہوئے گا سب تو بڑا چندہ میرے پاک نبی دا ہوئے گا آنکھیں پرماں دینے سارے امت میرے چندے دے تھلے جمع ہوئے گی اس تو بہت فرمایا اس سے معاشر دے میں دان دے اندر لوگانو پیاس لگے گی لوگانو پکھ لگے گی میں ہاؤس دا پانی پہ لاؤں گا میرے ہاؤس تو ہی لاؤں گا کسے جگہ تو پانی نہیں ملے گا ایتھیں ہی بس نہیں ہے میرے آکھا نے فرمایا جب تک میں سفارش نہیں کرانگا جب تک میں دعا نہیں کرانگا اس وقت تک لوگانو حساب شروع نہیں ہوئے گا ترازو تلنا شروع نہیں ہوئے گا ایتھیں ہی بس نہیں ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جس جس دی میں سفارش کرانگا اللہ اوسوس بندے نو جنت دے ہوئے گا ایتھیں ہی بس نہیں ہے میرے نبی فرمان دینے اینج میں اپنی سواری تے سواروں مانگا میری امت ساری پیچھے ہوئے گی سارے نبی پیچھے ہونگے آدم علی صلات و السلام تُو لائے کر کے عیسیٰ موسیٰ تک سارے پیغمبر پیچھے ہونگے میں جنہ دہ دروازہ کھٹ کھٹا ہونگا جنہ دہ دروازہ کھولیا جائے گا آتنوں دسہ میرا پیر کونے آتنوں دسہ میرا مرشد کونے بہابیاں دہ پیر کونے لے حدیثہ دہ پیر کونے لے سند دہ پیر کونے اسی طرقوں پیر منے آئے اسی طرقوں مرشد منے آئے جندہ عادر تُو بغیر ترازہ نہیں تُو لے گا جندہ حکم تُو بغیر میزان نہیں تُو لے گا جندہ حوست و الارہ پانی نہیں ملے گا جس دے چندے تو علاوہ کدے ہور جگہ نہیں ملے گی اوہ جس دے آڈر تو بغیر جنت دہ دروازہ نہیں کھلے گا اسی تے انہوں پیر منے آئے جیڑا دی ساری امت نو لے کے جنت دے اندر ساری آنہ نو پہلے جائے گا آہ میرے کولوں سن سجنا گلہ سننی احمد نہیں پیر دیا آہ میرے کولوں سن سجنا گلہ سننی احمد نہیں پیر دیا جنڈی امر دی قسم خدا چاندہ جنڈیاں انگلہ چاندنوں چیر دیا بجھایا سا تاجب کس گلدہ پتھرہ میں چوپانی نت چالدہ پنجاں انگلہ چون نکلیاں پانج نیرہ اے انگلہ میرے پیر دیا پنجاں انگلہ چون نکلیاں پانج نیرہ اے انگلہ میرے پیر دیا آہ میرے کولوں سن سجنا گلہ سننی اے مد نہیں پیر دیا جنڈی امر دی قسم خدا چاندہ جنڈیاں انگلہ چاندنوں چیر دیا اللہ اکبر اللہ میں توس نبی دے باری آکھے آئے دن ہشردہ آوے گا جدو دن ہشردہ آوے گا اپنے ہوزدائوں سانو پانی پلاوے گا جدو ہر کوئی ڈولے گا جدو ہر کوئی ڈولے گا اُتھے بس تیرے لئی ایک سوہ نائی بولے گا اُتھے بس تیرے لئی ایک سوہ نائی بولے گا اللہ اکبر اللہ آنا تنو دستا جاؤا میرے پاک نبی دے کول ہے حضرت اُبائی بن کعب رضی اللہ تعالی آن ہو آئے نے آکے کہندے نے سونے آ میں تو آڈے تے درود کننا کو پڑا آکا میں دعا کرنا ہوں میں اجدہ حصہ دعا کر لائنا اجدہ تو آڈے تے درود پڑ لائنا میرے پاک نبی نے فرمایا اُبائی گل سون اگر تو درود زیادہ کر لائیں دعا نوں کٹ کر لائیں تیرے باستے فیدائی ہوئے گا ویسے مرضی تیری ہے کہندہ سونے آ نبیہ پہلے تھا میرا ایک خیال سین تین حصے میں دعا کرانگا ایک حصہ درود پڑا گا لیکن تو آڈے گلتو باد میں دو حصے دعا دے کر لائنا دو حصے درود پڑ لائنا میرے پاک نبی نے فرمایا اُبائی گل سون اگر درود زیادہ کر لائیں تیرے باستے فیدائی ہوئے گا کہندہ سونے آ نبیہ میں یہ جا کر لائنا درود تین حصے کر دینا دعا ایک حصہ کر دینا یعنی تین وقت میں تو آڈے تے درود پڑا تین حصے درود پڑا ایک وقت ایک حصہ دعا کرا میرے پاک نبی نے فرمایا اُبائی بیسے مرضی تے تیری ہے اگر درود زیادہ کر لائیں دعا نوں کاٹ کر لائیں تے فیدائی ہوئے گا کہندہ سونے آ نبیہ پھر میں انجی کر لائنا میں دو دعا کر دائیں کوئی نائی درودی پڑی رکھنا جڑا حصہ میں دعا نوں دینا جڑا وقت میں دعا نوں دینا میں درودی پڑی رکھنا اس گردہ مطلب کی ہویا کہندہ سونے آ نبیہ میں اللہ کو لو کوئی دعا نہیں کرانگا بلکہ ہر وقت درودی پڑانگا میرے پاک نبی نے فرمایا اُبائی گال سون لائیں اگر تُو اینج کر لائیں ہر وقت درود پڑیں اللہ کو لو دعا کوئی نہ کریں تے نوں دو فیدے ہو نگے کیڑے دو فیدے پہلا فیدہ ہوئے گا آقا فرما دینے اللہ زلجلال تیری ساری زندگی دے غمانو دور کر دے وے گا تیری ساریاں تکلیفہ اللہ دور کر دے وے گا آخری فیدہ سنو تے میری گل ختمیں میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرما دینے اُبائی گل سن اگر تُو ہر وقت درود پڑیں گا دعا بھی نہیں کریں گا اللہ زلجلال تینوں بین منگیاں تیری ساری زندگی دے اندر آتا کر دے رہنگے اللہ ہوا اکبر اللہ اسے واسد میں پھر محبت نلاکے آئے آقا تے درود تے سلام پڑیے ہر وے لے ہر صبح و شام پڑیے اینویں نہیں ہے ایسے جمعیلت بار جوش پتہ لگے گا تو آڑے اندر کوئی بلولا بھی ہویا کہ بھی ایسے ٹلے بیٹھے ہو تھنڈے بیٹھے ہو آقا تے درود تے سلام پڑیے ہر وے لے ہر صبح و شام پڑیے کیوں پڑیے پڑے اندرود تے بلاوہ تل گیا پڑے اندرود تے بلاوہ تل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مکہ گم خوشیاں ہزارا مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا آواج ذکر حبیب کریے اپنا بولندی تے نصیب کریے جنتان و جاون لے جو راوہ مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مکہ گم خوشیاں ہزارا مل گیا کملی والا آیا آیا تے بہارا مل گیا باقی انشاءاللہ اللہ نے پھر موقع دیت تضبیان کرانگی باقی دعوان الحمدللہ رب العیر